بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ کے لیے اور انسان کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور انبیاء کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے آپ کا قرآن احادیث جتنے بھی مسائل ہیں یہ دین بالکل مکمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا سورہ بائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَزِيطُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پسند فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد صحابہ اکرام نے دین کو ایسا سمجھا جیسا کہ اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا اور دوسروں تک پہنچایا صحابہ اکرام کے بعد تابین اسی طرح یہ دین کا سلسلہ چلتا رہا آج میں مختصر سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ شخص ہیں جو تابین میں پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کی جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ اور مقام دیا کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی ایسی تشریف فرمائی کہ جس سے آپ نے ایک فقہ کا نظام نکالا اور آپ اپنے دور میں ایسے ذہین اور فتین انسان تھے کہ صحابہ اکرام کے بعد شاید ہی آپ کی ذہانت کا اکی مقابلہ کر سکے آج میں ان کی ایک دو کرامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کون سی شخصیت ہے اگر ان کے تقوی پر روشنی ڈالی جائے تو وہ موضوع بہت طویل ہے ان کے کردار پر روشنی ڈالی جائے ان کے زہد پر روشنی ڈالی جائے ان کے عبادات پر اگر روشنی ڈالی جائے ان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ بے مثال اور انمول ہے تو سرے دست میں یہ آپ کے گوشت گزارنا چاہتا ہوں کہ امام آزم رحمت اللہ علیہ کون تھے کہ ایک مرتبہ ایک پادری سٹیج پر بیٹھ کر اپنے مسئلہ اور موضوع کے مطابق بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس وقت کیا کر رہا ہے واقعی عام آدمی کو تو نہیں پتا اللہ تعالی کیا کر رہا ہے ہم نے تو کبھی سوچے ہی نہیں کہ اللہ تعالی کرتا کیا ہے تو کسی مسلمان کو یہ ہی نہیں پتا کہ اللہ تعالی کا کام کیا ہے تو وہ پادری اپنی زبان میں پوری مجلس کو یہ کہہ کر گمراہ کر رہا تھا کہ کسی کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالی کیا کرتا ہے اور اس وقت کیا کر رہا ہے تو اسی مجمع میں اتفاق سے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ آپ غیر دین یا غیر اسلامی بات کو برداشت نہیں کرتے تھے اور اللہ نے ذہن بھی ایسا دیا تھا کہ بروقت اس کا ایسا جواب دیتے تھے کہ اگلہ لا جواب ہو جائے تو یہ آپ کی ذہانت اور فتانت تھی آپ کھڑے ہو گئے کہن لگے کہ میں بتاتا ہوں اللہ تعالی اس وقت کیا کر رہا ہے اس نے کہا بھی یہ کیسے بتائیں کہ اللہ تعالی کیا کر رہا ہے آپ نے اس پادری کو کہا کہ آپ نیچے آئیں ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پادری نیچے آیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے سٹیج پر جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس وقت یہ کام کیا ہے کہ آپ کو نیچے کر دیا مجھے اوپر کر دیا یہ آپ کی ذہانت جب پادری نے دیکھی تو لا جواب ہو گیا پھر اس نے کہا کہ کسی اور طریقے سے امام صاحب کو لا جواب کریں لیکن امام تو امام تھے نا اگر لا جواب ہو جاتے تو امام کون کہتا ان کو کہہ لگا کہ اب یہ بتائیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان ایک طرف دیکھتا ہے تو دوسری طرف اس کو نظر نہیں آتا آگے دیکھے گا تو اس کو پیچھے نظر نہیں آئے گا پیچھے دیکھے گا تو آگے نظر نہیں آئے گا دائیں دیکھے گا تو بائیں نظر نہیں آئے گا بائیں دیکھے گا تو دائیں نظر نہیں آئے گا تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان تو ایک طرف ہی دیکھ سکتا ہے ایک طرف سے سن سکتا ہے بھیک وقت دس بیس آدمی اگر ایک انسان سے بات کریں گے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر طرف کیسے دیکھتا ہے یہ سوال بھی عام آدمی کے لیے بہت عجیب تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے ہر وقت اور ہر طرف عام آدمی تو اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کے اوپر محمول کر رہتا ہے کہ جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کرتا ہوگا کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف کا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی اگر مشرق کی طرف دیکھے گا تو مغرب کا پتہ نہیں جنوب کی طرف دیکھے گا تو شمال کا پتہ نہیں اوپر دیکھے گا تو نیچے کا پتہ نہیں تو یہ انسان اپنی فطرت سے ہو سکتا ہے سوچتا ہو لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان پر محمول کرنا یہ کسی طرح بھی دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ مت کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہیں جو وراء الوراء ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں جا بجا کہ علاقل نشہیم وکیل میں اس کائنات کا وکیل ہوں یعنی نگے بان ہوں ایک دنیا کے وکیل کو دیکھ لیں جب وہ کیس لڑتا ہے تو کیس کے چانوں طرف اس کی توجہ ہوتی ہے آگے پیچھے سیدھ ہے کیس کا اس کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے کیس کو کس طریقے سے اس نے عدالت میں پیش کرنا ہے کس طریقے سے جیتنا ہے تو یہ تو ایک دنیا کا وکیل ہے ایک مختصر سا کیس ہے بعض دفعہ اس میں بھی وہ فیل ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو ہر وقت ہر آن ہر گڑی دیکھ رہی ہے کوئی درخت کا پتہ کوئی رید کا ذرہ اس کے حکم سے باہر نہیں ہے کوئی سمندر کے پانی کا قطرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے کوئی بارش کا قطرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں سب کے اوپر وہ نگے بان ہیں یہ صرف ایک کائنات نہیں بلکہ تحت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک اللہ تعالی کا ہر نظام اس کے علم میں ہے تو اس پادری نے دوسرا حملہ یہ کرنا چاہا کہ اللہ تعالی ہر وقت ہر جگہ کیسے دیکھتا ہے تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا آپ نے فرمایا کہ ایک موبتی لے کے آئے موبتی لائی گئی ایک اونچی جگہ پر موبتی کو لگا دیا گیا جلا دیا گیا تو آپ نے فرمایا اب بتائیں کہ یہ موبتی ایک طرف روشنی دے رہی ہے یا چاروں طرف روشنی دے رہی ہے تو سب نے کہا کہ روشنی تو ہر طرف ہے تو فرمایا کہ اگر اس ایک موبتی کی روشنی ہر طرف جا رہی ہے موبتی کو نہیں پتا کہ ادھر میرے ماننے والے ہیں یا ادھر نہیں ماننے والے ہیں یا موبتی کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کو بھی روشنی دے رہی ہے کوئی اس کو مانے تو تب بھی اس کو روشنی دے رہی ہے تو اللہ کی ذات کو کوئی مانے یا نہ مانے اللہ تعالی ہر کسی کو روشنی دے رہا ہے ہر کسی کو دیکھ رہا ہے ہر کوئی اس کے علم میں ہے یہ نہیں ہے کہ محبتی ایک طرف روشنی دے دوسری طرف نہ دے جیسے روشنی ہر طرف ہوتی ہے یا آج کے مثال کے حساب سے یوں سمجھ لیں ایک بلب کو لٹکا دیا جائے تو وہ چارہ طرف روشنی کرے گا تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نظر اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کی توجہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر طرف ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے جو اقائد ہیں ان اصلاف کے گویا کے مطابق ہیں جنہوں نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی علوہیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چار دنگ عالم میں روشن کر کے دکھایا اور ہمیشہ منکرین کو لا جواب کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ موسیقا